اسلام علیکم ساہیوال صبح خیر جاگو ساہیوال میں میں آپ کا میزوار امان شاہد آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر صاحبی تجزیاکار تیب حبیب خان صاحب ناظرین آٹھ فروری کو عام اتخابہ 2024 کا انقاد ہوا اور اگر ہم ساہیوال کی بات کریں تو اس میں نیشنل اسمبلی کی تین سیٹیں تھی جبکہ پرومیشنل اسمبلی کی ساتھ سیٹیں تھی جن کے مکمل نتائج جو غیر حتم اور غیر سرکاری ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے تو اس نتائج پر ہم ذرا بات کریں گے اور تیز آپنا بریفلی تجزیا اس پر دیں گے کہ جو ون کیا ہے اور جو لوس کیا ہے آخرے کیا یہی ایکسپیکٹڈ ڈیزرڈز تھے اور ان کی کیا آخری ریزنز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ون اور لوس کرنے کی سب سے پہلے نتیجہ جس کے ہم بات کر لیتے ہیں بہت عام حلقہ این اے ون فورٹی ون ساہیوال کا ہی حلقہ جس میں جناب مسلمک نون کے پیر سید عمران عیمد شاہ صاحب ون کر گئے جو کہ آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور عمران عیمد شاہ صاحب نے ووٹ حاصل کی ہیں وہ ہیں ایک لارہ ب دو سو چالیز جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیٹ ہیں رانہ عبر شیزار انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ ہے جو ہار گئے ہیں اور انہیں حاصل کی ہیں ون زیرو سیون زیرو فائی سیفز بورت ہے تو دیان صاحب ایکسپیکٹڈ تھا رہا سے یہ ہے جو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ ایک بڑی اچھی کمپین ہی رہے ہیں این اے ون فورٹی ٹو کا جناب یہ ریزلٹ آپ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ اسمان علی ون کر گئے ہیں اور انہیں حاصل کی ہیں چیندوے ہزار دو سو اٹھائیس ووٹ اور جو ان کے اپوزٹ کانڈیٹ تھے مسلم نگنون کے نامزد امیدوار چودری محمد اشرف وہ ہار گئے ہیں اور انہیں حاصل کی ہیں ستاسی ہزار تین سو انتالیس ووٹ تیفزہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ جیت گئے ہیں یہ بہت ب ہو کی جاری تھی چودری اشرف جیتے ہیں اور ہر بندہ ان کے بارے میں بڑا تجسس میں تھا کہ یہ کیسے آہ گئے اور اسمان نے آنے والے اسمان ساتھ وہ جیتے ہیں چلے این اے ون فورٹی تری جو ساہیوال کے ایریا کا یہ آخری ہلکہ ہے نیشنل اسمبلی کا یہاں این اے ون فورٹی تری اس کا ریزلٹ جناب آپ دیکھ رہے ہیں سکین پر جس کے مطابق رائے حاصل نواز بن کر گئے ہیں انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ ہے اور انہوں نے حاصل کیا ہے ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو سنتالیس وارٹ جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیڈے ہیں چودری محمد فہل جٹ وہ ہار گئے ہیں اور یہ مسلمی قنون کے نامزد امیدوار تو انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے تراسی ہزار چار سو اسری اور طیب صاحب اس الیکشن کے نمی فیزک کے حمدی صاحب کیا گئے رائے حاصل رواز کی اپنی سیٹ ہے اور کپی پولک سیاسدان ہیں پرانے سیاسدان ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کرنا مقاعدہ کیا ہے اور چودری تفیل اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ وہ بارڈ ڈوائیڈ ہو گیا کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں اور اس میں بارڈ ڈوائیڈ ہو گیا اور ان کا بارڈ ڈوائیڈ ہونے سے جو بیس تیس بیس ہزار کا فرق پڑھا ہے وہ سارے تسارہ دماغ نے گیا اور دیکھا جائے تو رائے حاصل نواز صاحب کا اپنا بھی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے رائے حاصل نواز کے اپنی پرانی سیٹ ہے بلکل پرانی سیٹ ہے اور یہ فیملی کے تمام جو آپ بھی کہلے کہ اس کی خاندان نہیں براہتی ہے بلکل اچھا جی اب ہم پرونیشنل اسمبلی کے ریزرڈز کی طرف چلتے ہیں اور جناب پی پی وننیٹی ایڈ سائیوال کا یہ حلقہ ہے جس کا ریزرڈ جناب آپ دیکھ رہے ہیں جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے پیر ولاید شاکھگا جید گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں چھالیس ہزار اکانوے ووٹ جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیڈیٹ میاں سجاد ناستر انڈیپینڈٹ کانڈیڈیٹ تھے انہوں نے حاصل کی ہیں انتالیس ہزار ایک سو گیارہ ووٹ تیب صاحب یہ بہت زیادہ لیڈ سے جید گئے ہیں پیر ولاید شاکھگا جید گئے ہیں اور شیاسی بیل گاؤن کے ساتھ ہے اور خود بھی یہ بہت اچھلے تین الیکشن رہے ہیں انہوں نے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنے ووٹ کو بدقرار رکھا ہے وہ کے مقابلہ دیکھتا ہے بہت زیادہ سکتا اور پارجنی بہت کم چاہتا ہے اگلا بہت اہم حلقہ ہے پی پی ون نائنٹی نائن ساہیوال کا یہ حلقہ جس کے مطابق جناب مسلم لیگنون کے ملک قاسم ندیم بن کر گئے ہیں اور انہوں نے حاصل کیا ہے چھالیس ہزار دو سو پچھپن ووٹ جبکہ ان کے اپسٹ کانڈیڈیٹ تھے احمد صفدر ان کو ملک قاسم ندیم صاحب نے خرا دیا ہے اور احمد صفدر صاحب نے انڈیپینڈٹ کانڈیڈیٹ نے ووٹ حاصل کیا ہے وہ ہے تر تاریس ہزار ایک سو چھے ووٹ تیم صاحب یہ تین ہزار کی بھی لیا ملک قاسم صاحب نے بہت ہی سخت کڑا مقابلہ ہوا ہے احمد صفدر صاحب نے کیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کے والد کی سیٹ ہے ملک قاسم کی ملک دین کامرہ ساتھ اور وہ ہی ووٹ جو انسانہ ان کو پڑھا ہے اور وہ جیتے ہیں چلے یہ انتہائی آہم ملکہ تھا اور اگلے حرکے کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ ہے پی پی دو سو کا حلکہ صاحباد کا جس کے مطابق نور لے کے محمد عرشد ملک جیت گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے تالیس ہزار آٹھ سو اکہتر جبکہ ان کی اپسیٹ کینڈیڈیٹ احمد علی ڈاکو وہ ہار گئے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے جناب ووٹ حاصل کیا ہے اچھے بھی اکسپکٹیو تھا کہ عرشد ملک صاحب نے جانب بڑھتے ہیں وہ پرانے پیچھے بھی ایم پی اے رہے ہیں اور پرانے سیاستان ہیں اور انہوں نے بڑا حکم مقابلہ کیا ہے ملک صاحب نے لیکن جس فرح دیابری ملک عرشد صاحب کا جنب بڑھتے ہیں اور اگلے حلکے کی جانب پڑھتے ہیں جناب پی پی دو سو ایک ہے یہ اہم ترین حلکات جس کے مطابق مسلم قنون کے نوید اسلام لوگوں کے جیت گئے ہیں اور انہوں نے حاصل کی ہیں چالیس ہزار آٹھ سو پچاسی وارڈ جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیڈیٹ محمد یار ڈمرا وہ ہار گئے ہیں انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے حاصل کی ہیں انتالیس ہزار چار سو چالیس وارڈ تھے جب صاحب یہ بھی ایکسپیکٹڈ آئی تھنگ تھا نمیر اسلام مردی صاحب بلکل بلکل یہ پی ایم ایل این کی پکی سیٹ ہے اور پچھلی دفعہ بھی پچھلی 2018 کے لیکشن میں بھی 2017 کے لیکشن میں وہ MTA بنے تھے مسلم لگ نوم کے اور نوم کا بیسے ہی موٹ بینک اس علاقے میں کافی زیادہ ہے تو احمد علی نے مقابلہ بہتنا ہے محمد یار ڈمرا صاحب نے مقابلہ بڑا صرف کیا ہے اور ان کو پیٹی ای کا کیونکہ ہمایدی آفتہ تھے اور اس کی پیٹی ای کا مول بھی پڑھا ہونے اور نویر صاحب پھر بھی جیت گئے اور جیت گئے اور ایٹ جی اگلے ہلکے کے جانے بڑھتے ہیں اور یہ ہے ہلکہ بی پی دوستو دو چی چوانتی کا جنابی ایریا ہے اور اس ہلکے کا جو دیزرٹ سامنا ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے رانہ ریاض صاحب جیت گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کی ہے چالیس ہزار چار سو ستر جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیڈیٹ تھے بہیر اسکردوگر ووٹ آ گئی ہے انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ تھے یہ بھی اور انہوں نے ووٹ حاصل کی ہے چالیس ہزار بہتر ووٹ طیب صاحب یہ تو چار سو کی بہت کم وارجن ہے چار سو ووٹ کا برکت ہے بہت دسگردوگر صاحب بہت پرانے سیاستان ہیں اور انہوں نے مقابلے ہیں مقابلے ہیں لیکن بہت طاف ٹائم دیا رانہ ریاض صاحب کو اور کہا یہ جاتا ہے کہ رانہ ریاض صاحب آخری وقت تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بس وہ مقابلے میں خواب جائیں گے لیکن اللہ تعالی نے اس کو عزت دینی ہے تو وہ پھر رانہ ریاض صاحب کے حصے میں آئی ان کو یہ سیٹ اور وہ جیلکے ہیں اگلے ہلکے کی جانے پڑھتے ہوں یہ ہے ہلکہ پی پی دو سو تین کا جس کے مطابق انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ رائے مرتضہ اکبال جیت گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کی ہے پچپن ہزار آٹھ سو چوہتر ووٹ جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیڈیٹ مسلم ڈون کے نامزد امیدوار محمد حنیف جٹ وہ آر گئے ہیں اور انہوں انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں 35163 ووٹ طیب صاحب اس کے حالے سکتا ہے بی ٹی آئی کے ہمارے دیافتہ انہوں نے ووٹ پڑھا ہے وہ پی ٹی ایک بھی پڑھا ہے اور اس کے علاوہ یہ ووٹ وہ بھی پڑھا ہے جو مسلم ڈون کا منارف ووٹ تھا انہوں نے اپنا اپنی وقت اپنی وقت اپنی وقت جیتے ہیں اچھا جی اگلا حلقہ اور یہ آخری حلقہ ساہیوال کے حلقہ جس کے مطابق جناب جو ریزرٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو آپ اپنے سکین پر بھی دیکھ رہے ہیں میجر محمد غلام سرور انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ یہ جیت گئے ہیں اور انہوں نے ووڈ حاصل کیا ہے 6438 ووڈ جبکہ ان کے اپوزٹ کانڈیڈیٹ آدھل سعید یہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ تھے دونوں اور آدھل سعید صاحب آدھل سعید صاحب نے ووٹ حاصل کیا ہے وہ ہے 33722 ووٹ دونوں انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ میں بڑا سخت مقاطر تو لہذا یہ اسپیکٹر تھا کہ میجر محمد غلام سرور صاحب دیر جائیں گے اور یہی چیز سامنے آگئی جب اپوزٹ سب کے سامنے آئے تو اسوں کے دیر چکے بہت بہت شکریہ طیب اپنکان صاحب مبارک صاحب موجود تھے سینر صاحب تجزہ کار اور تمام جو الیکشن کے جو ریزرٹ آئے ہیں سائیوال کے انکوں کے تمام ریزرٹ جو سامنے ہیں ان پر ہم نے ایک شورٹ لی تجزہ دیا ہے کہ جو ون کیے گئے ہیں جو علموز کر گئے ہیں آخر ان کے کیا ریزن سامنے آئی ہیں اور کس طور سے اجلاب جاگو سائیوال کا الیکشن دوہزار چوبیس کے والے سے سپیشل پروگرام تھا ٹوکے آٹھ فروری کو جو میرے آخر دن دی الیکشن کا انعقاد ہوا ہے اور آج اتوار ہو گئی ہے اور ہم نے سوچا کہ الیکشنز پر بات کر لی جائے جنہوں کو ابھی تک نہیں بتا پھر سے جاگو سائیوال کی جوبیوں سے ان کو بتاتے چلیں کہ کون سا ہلکے میں کون سا کرنیڈیٹ لین کیا ہے اور کون سا لوس کیا ہے سائیوال کے سپیسیفکلی ایریاز کو ہم نے کور کیا ہے سائیوال میں جتنے بھی ہلکے ہیں جتنے بھی سیئرز تھیں ان سب کے ریزرٹ ہم نے تمام آپ کو مکمل غیر حکمی اور غیر سرکار نتیجے ہمیں آپ کو اس پروگرام میں ہی بتائیں اور اس سے پہلے جو ہم نے الیکشن ٹرانسویشن کی تھی اس طرح ہم نے آپ سے شیئر کیا تھے اور ان پر ہم نے شورٹلی تجزیہ بھی اس جاگو سائیوال کی الیکشن پروگرام میں لیا ہے تو جناب مجھے اس پروگرام کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار اور اپنے آپ سے انشاءالہ جاگو سائیوال کی اگلے پروگرام میں کروں گا ملاقات اب تک کہ نے اپنے مجھبان عمال شاہد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ